سروب سنگھ اللہ کو ہوئے نے دی ساڑھے بہت بڑے ودوان نے آج بھی مجود نے انہوں نے بہت کتابہ لکھیا ہے انہوں نے ایک کتاب ہے ہر مندر درشن لیکن دے سما لگیا جنور پڑے ہو جی انہوں نے ایک بہت پیاریا پڑے جیون دے کٹنا اس کتاب دے اندر لکھی گیا گل کرنے لگا کہ گرمک جڑا بندہ ہے نا جی گرمک بندہ شریر کر کے دور بھی ہو بھی تاوی گرو دے نیڑے گیا ہے سروب سنگھ علاق جی لیکھ دیا کہنے میں انگلینڈ دی ترتی تے گیا جو دو میں انگلینڈ دی ترتی تے گیا کہنے میں بجار و جو کومدہ سی اسمان کردن گیا کہنے ایک گورے نے منو آواز ماری کی پائی صاحب میں تھوڑی نا کچھ گل کرنی ہے کی تسی میرے ناڑ میرے کرے چاہتے چلو گے میں تو انو چاہ پلونا چھونا ہے سروب سنگھ علاق جی نے سوچیا کی ایک گورا ہے شہر میرے سروب تو پروابط ہویا ہوئے انو چنگا لگیا ہوئے میرا سروب کہنے میں انو آخیا کی کوئی گان نہیں پائی جی تیرا من ہے چاہ پلونا دا تے چاہ پلا میں تیرے کار چل دائیں سروب سنگھ علاق جی اس گورے دے کار چلے گے جیدہ نام انہاں نے کتاب دے وچھ مسٹر وک لکھے آیا ہے کہنے جو دو منو دے کرے گیا نا کہنے جس کمرے دے وچھونا نے منو بٹھایا کی تسی پائی صاحب جی اتھے بیٹھو میں چاہ پڑنا کے لے کہیں پھر آپ اگلہ کرتے ہیں کہنے میں کمرے وچھو بیٹھ گیا جی حالے چانو ٹیم لگنا سی میں ادھر ادھر نگاہ ماری جو تو میں ادھر 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 نگاہ ماری میں ایک ایسی ہوتھے چیز دیکھی جس چیز نو دیکھن تو بعد میری ہرانی دا کوئی ٹکانہ نہیں سی گا کہ اے میں کی دیکھ لیا ہے اوٹھے انہاں نے دیکھیا جی کہ اوٹھے ہر مندر صاحب دی فوٹو لگی ہوئی سی گئی سروب سنگھ علاق جی نے دیکھیا کہ اوٹھے ہر مندر صاحب دی تصویر لگی سی سروب سنگھ علاق جی کہنے ہون میرے ماندے میں چو بہت سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک تا ایک ہورا دوجہ انگلینڈ دی ترتی ہوئے تیجی گال کی انہاں دیکھ کر دی چو ہر مندر صاحب دی تصویر لگی ہوئے بڑی ہرانی والی گال ہے کہنا جدو چاہ بنا کے پہنچے دی بیٹھے ایسی چاہ پین لگے گلہ گلہ چو گال شروع ہوگی میں پوچھ لیا کہ تسی ہر مندر صاحب دی فوٹو آپڈے کارے لائی گیا کہ تسی ہر مندر صاحب بارے جان دی ہو کئی بارے ہوندہ نا کی بندے نو تصویر سونی لگی ڈیکوریشن سمجھ کے بندے نے لالی ہوئے ایس طریقے نا ایس طریقے دے نالکے نے تو اسی لائی پائی تھو نوں پتہ ایک ہی ہے کہنے میسٹر بیک اس گورے نے میں نوں دسیہ جی میں نوں پتہ ہے کہ اے ہر مندر صاحب ہے اے پنجاب دی ترتی تتا نشری گروہ رام داس پاس ساجی دی پاون پویتر ترتی گئے کہنے جو دو انہیں منہوں دسیہ میں بڑا خوش ہویا کہ چلو وہ دی گئے پتہ ہے کہنے انہیں جو دو منہوں اگلا سوال کیتا کہنے وہ سوال بڑا خطرناک سی گیا کہنے میسٹر بیک نے منہوں سوال کیتا کہ سردار صاحب تسی ہر مندر صاحب دی پوٹون اس ٹیم دیکھ کے انگلینڈ دی ترتی تے بیٹھ کے کی محسوس کر دے ہو سوال بڑا وہ خراجہ سکھا کہ انگلینڈ دی ترتی تے بیٹھ کے ہر مندر صاحب دی پوٹو نوں دیکھ کے تسی کی محسوس کر دے ہو کہنے سروپ سنگل آگ جی نے کیا جی میں جب آپ داتا کی محسوس کر رہا ہے ہر مندر صاحب دی پوٹو ہے بہت سونی گئے تھا گروہ رام داس پاس شاہ جی دی نگری گئے ساتھگور جی دا ستھان بہت بڑا بہت پوٹر ہے ساتھگور نے خود کیا کہ سبے تھاو نہیں تو تو جہیا کہ انہیں بار کا ستھان کوئی بھی نہیں ہے سروپ سنگل آگ جی دا جواب سن کے گورہ بول دا کہ اس تو علاوہ کو تسی محسوس کر دے ہو سروپ سنگل آگ جی کہنے کہ میں ادھے سوا نو بار بار سندا چی میں سودا چی کی کہنا چونے ہیں انہیں آکھیں میں نہیں اس تو علاوہ کو اور کی محسوس کرنا ہے کہنے اس گورے نے جواب دیتا جی کہ میرے اوپر گرو رام داس پاس شاہ دے ایڈی کرپا ہے کہ میں اتھے بیٹھ کے میں ہونے ایڈ آسکتایا کہ ہر مندر سہیو دے اندر کیڑا شاہد پڑیا جا رہا ہے جاندی ہو جی گالوال ایڈی کرپا ہے میرے تھے گرو رام داس پاس شاہ نے ترس کیتا ہے کہ میری سورت دی اڑھا رہی ایڈی وڈی ہوگی گیا کہ میں اتھے بیٹھ کے میں دا سکتایا کہ ہونے ہر مندر سہیو کیڑے پائی سب کیڑا شاہد پڑ رہے ہیں کہنے انہوں نے کیتا سات میٹ کہنے انہوں نے چونکڑا مارے ہیں میرے سامنے اکھا باند کیتے ہیں اکھا باند کر کے سات میٹ جدو انہوں نے اپڑا تیانتا رہا سات میٹ با جدو اکھاں کھولی ہیں سروب سنگھ علاق جی کہنے انہوں نے منو دسیا کہ اس سمیں ہر مندر سہیو آج شبد پڑیا جا رہا ہے یعنی میں بڑا حران اکھتا گورا ہوئے اوپر انہیں دور ترتی تے بیٹھا ہو انگلینڈ تی ترتی تے کہ سورت دی اڑھا رہی اٹی وڈی ہوگی ہے جی کہ ہر مندر سہیو دے بیچ ہر سمیں اپڑے سورت کر کے اپڑی خادری لباؤں دے رہے دے ہیں موسیقی